بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور بد 26 جنوری کے روز اور آنے والے مزید 5 سے 6 روز کے دوران 31 جنوری تک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا شدید سردی کب تک جاری رہے گی اور بارشوں برفاری کا نیا طاقتور سلسلہ کب سے پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے بخبر رہنے کے لیے بھرائیم اربانی میاد الورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آج بھی لاہور، شیخ پورا، اقارا، قصور، گجرانوالا، گجرات، ناروال سمیت شمال مشرقی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا سلسلہ جاری رہا جبکہ کراچی تا کشمیر ملک پر میں شدید سردی کا سلسلہ بھی جاری ہے انشاءاللہ آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب میں جاری شدید دھند کی شدت میں کافی حد تک کم ہی آنے کا امکان ہے محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات اور بدھ 26 جنوری کے روز اور آنے والے مزید 6 سے 7 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف موسم خوشک اور تیز توپ نکلے رہنے کی توقع ہے کراچی تا کشمیر ملک میں شدید سردی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ کشمیر گگبلتستان سمیت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں آنے والے مزید 6 سے 7 روز کسی خاطرہ بارش اور برف باری کا کوئی امکان نہیں آنے والے دنوں میں ملک بھر میں تیز توپ انشاءاللہ فصلوں اور کسانوں شہریوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی ویدل ابرز برف باری بارشوں کے نئے سلسلوں سے مطلق آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ اب انشاءاللہ فروری کے پہلے ہفتے سے ہی مغربی ہموں کے نئے سلسلے پاکستان کا روح کریں گے جن میں شدت آتی جائے گی اور فروری کے دوسرے سے تیسرے ہفتے کے دوران ایک مرتبہ پھر سے ملک بھر میں دور دور تک زبردست بارشوں اور برف باری کے امکانات اور روشن نظر آ رہے ہیں فروری کے مہینے میں بھی انشاءاللہ ملک بھر میں اچھی بارشیں اور برف باری دیکھنے کو ملے گی پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران سب سے کم درجہ حرارت علیہ میں منفی تیرہ جبکہ کالام منفی دس گلات اور زیارت میں منفی نو ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ ہوا جبکہ سب سے زیادہ بارش مزفر آباد میں آٹھ میلی میٹر اور خیبر پختون کھا کے علاقے کاکول میں تیرہ میلی میٹر ریکارڈ ہوئی